آپ کے استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گا ہوں نائیو ایس ٹینتھ کلاس کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دو سو بارہ کا پریکٹیکل اردو میں اردو میں بہت مشکل سے ملتا ہے اور اس کو تیار کرنے میں بھی کافی وقت لگا ہے اور آپ اس کی پی ڈی ایف یا آپ کو بنوانے ہے اسائیمنٹ پریکٹیکل جو بھی چیزیں آپ کو چاہیں گے وہاں ہمارے پاس کن جائیں گے اگزام سے ریلیٹڈ ایمپورٹنٹ کوششن ہوں یا نوٹس ہوں یا جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو جیسے ہیلپ بک ہے وہ ساتھ مل جائیں گے آپ کو گائیڈ جی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے نوٹس مل جائیں گے ایڈمیشن کرانا ہے وہ ہو جائے گا تو پہلا سوال ہے سپرنگ پیلیس اور پیمائش کے رستونے کے ذریعے دیئے گئے ٹھوس کی کسافت معلوم کیجئے مقاصد اس کے اندر گیا اس تجربے کو انجام دینے کے لیے کے بعد آپ اتنی اہلیت پیدا ہونی چاہیے کہ کسی شیئے کے وصن معلوم کرنے پیمائش کرنے ٹھرنگ پولیسی کا استعمال کر سکے پیمائش اس طرح کا استعمال کر کے دیتے ہوئے مقدار کی سیئے کا حجم معلوم کریں یہ ثابت کر سکے کہ کسی سیال میں ڈبونے پر کوئی ٹھوس اپنے حجم کے برابر سیال ہٹا دیتا ہے مطلوبہ سامان مناسب سائز والا کوئی ٹھوس آلو یا پتھا سکول انٹ وغیرہ مناسب ساتھ والی ایک سپیرنگ جس کا دالو ہے ٹھوس سے تجربے کس طرح انجام دیں کسی دیئے ہوئے جسم کو ٹھوس کی کسافت معلوم کریں اور یہ ساری بات اس کے بعد جو ہے بھائی یہ اسی کے اندر ہے درکھے ہوئے اور اس پر پروسیسنگ پیلس کے مجمعی طور پر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سپرنگ اور اس کا پروٹین کا پیمانی کو سی پھر گئیں اور اگر ایسا نہ ہوتے سپرنگ اوپر واقع درستی کے بیچ پوائنٹر کی پوزیشن پر اتھا لیں اس کی ایک پچھر ہے یہ پچھر ہے پوری چھوٹی کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ پوری پچھر ہے جو کہ آپ کو کیا کر لینا ہے اس طرح دکھائے گا اس کو فوٹو کلک کر لی جائے آپ ٹھیک اور اسے نکلوا لی جائے گا پرنٹ اس کے بعد جو ہے اگلا ہے یہ پچھر ہے اس کو آپ سکرین چھوٹ کر لی اسے نکلوا لی جائے گا اس کے بعد یہ آگے پڑھتے ہیں اس میں اپنی سوجبوچ کی جانچ دیجئے ایک کلو گرام روٹی زیادہ بھاری ہوتی ہے یا ایک کلو گرام لوہا تو اس کا جواب یہاں پہ دونوں برابر ہوں گی ایک کلو گرام روٹی زیادہ کسیف ہوتی ہے یا ایک کلو گرام لوہا لوہا زیادہ کسیف ہوتا ہے کیونکہ اس کی ڈینٹیسٹی زیادہ بس بس ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے تجربہ نمبر ٹو شروع ہو جاتا ہے یہاں سے دو مقامات کو درمیان چلنے والے دوڑتے رہنے آنے جانے کے دوران کسی شخصی اور سطن چال معلوم کریں اس کے بعد یہ اس کے مقاصد ہے یہ لکھ لیجئے گا اس کے بعد مطلوبہ سامان ہے یہ لکھ لیجئے گا اس کے بعد یہ ہے یہ لکھ لیجئے گا اس کے بعد اس میں ایک پچھر سے آپ لگا لیجئے گا یہ کلک کر لیجئے گا اسے اور کلک کرنے کے بعد آپ اس کا سکرین شوٹ لینے کے بعد اسے پرنٹ کروا لیجئے گا اس کے بعد جو ہے اسی میں یہ ساری بات لکھنی ہے اس سی سوزگوز کے ساتھ جب آپ کا دوست اے اور بی کے درمیان آ جاتا ہے تو جب وہ درمیان اے اور بی کے قریب ہوتا ہے یہ ساری باتیں آپ اس میں لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جربہ نمبر تری ہے لوہے کے مقاب نمہ ٹو شکی تین مختلف پہلو کو باری گےوں کے آٹے پر رکھو اور اس کے ذریعے ڈالے جانے والے دباؤں کا مشاہدہ کرنا محاضنہ کرنا درائع کے دباؤں کی تحسین مقاسد کسی جسم مطلوبہ سامان یہ ساری باتیں اس کے اندر لیجئے اس کے بعد یہ پچھرز ہیں ایک اس کو سکرین شوٹ کر لیجئے یہ پچھر ہے اس کا بھی سکرین شوٹ کر لیجئے دونوں کو لگا لیجئے اس کے بعد اگلے پیچ پہ ایک پچھر ہے اس کا بھی آپ سکرین شوٹ کر لیجئے اسے بھی لگا لیجئے گا اس کے بعد یہ چیز ہے اپنے سمجھ بوز سے چیک کریں کسی مقاب نوہ کمیت سو گراہ میں اس کا ٹیوٹن بھی کتنا وضع ہوا جواب یہ لکھا ہوا ہے اسی طرح اور سوال ہے ان کا جواب بھی لکھا ہوا ہے اس کے بعد جہاں پہ پانسو ایمل گنجائش والے کسی رغبے کا حجم معلوم کرنا ہے جہاں دے رکھا ہے سارا ٹھیک ہے اس کے بعد تجربہ نمبر چار ہے جوادات کے بارے میں اسے پڑھ لیجئے گا مقاسی اس تجربہ کرنے کے بعد آپ اپنے اتنی احلیت پیدا ہو جائے گی اس کے بعد یہ اس سارا دیکھ لیجئے گا اس کے بعد یہ پچھر ہے اس پچھر کو دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اپنی سمجھ بوچ پر کریں جب کسی سپرنگ کا یہ ساری بات لکھ لیجئے گا اس کے بعد یہ ہے یہ بھی لکھ لیجئے گا اس کے بعد یہ اس کے اندر ہے یہ آج کی وضاحت کیسے کریں گے جواب یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ عمل اور رد عمل والی قوتیں ایک دوسرے کے برابر اور مخالف ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کی کسیل فیکم حکم کر دیں اس کے بعد تجربہ نمبر پانچ شروع ہے تجربہ نمبر پانچ کے اندر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں برف کے نقطہ معلوم کریں وہ دب کس پہ بگل جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ تجربہ لکھا ہوا ہے یہ پورا لکھ لیے گا مطلوبہ سامان لکھا ہوا ہے یہ لکھ لیے گا اگلے پیچ پہ اس کے بعد یہ پچھر ہے اس پچھر کو آپ کی لکھ کر لیے اور اس پچھر کو اس میں کر لیجئے گا اس کے بعد اپنی سمجھ بوش سے کرنا ہے اس کے بعد یہ دے رکھا ہے مستقلی کے وجود ٹیبل ڈوکومنٹس یہ ساری باتیں آپ اس میں اچھے سوٹال لیے گا آلودگی ملانے پر برف کے نقطہ ہے تبدیل ہو جاتا ہے آلودگی کے ملنے پر برف کا نقطہ ہے رسافت کم ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں اس میں آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد تجربہ نمبر چھے ہے سادہ آئینہ یعنی پلین میرر استعمال کر کے روشنی کے نکاز کی قوانین کا مطالعہ کرنا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قوانین ہے اور ان کا یہ مطالعہ ہے اس کے بعد ایک پچھر ہے اس کا سکرین چھوٹ کر لیجئے اس کو آپ لگا دیجئے اس کے بعد آگے ہے مطلوبہ سامان کہ سارا آپ لکھ لیجئے وہ اس کے اندر پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ پچھر ہے اس کو آپ لگا لیجئے وہ سکرین چھوٹ کریے تجربہ نمبر ساتھ ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ مقاصد ہے یہ لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے مطلوبہ سامان یہ لکھ لیجئے گا اس مطلوبہ سامان کیا ہے اس کی پچھر بہت بڑی ہے پوری اس کی برابر ہے تو اس کی پچھر آپ دیکھیں یہ پوری پچھر اس کی لگی اتنی ہے یہ پوری پچھر جیسی بھی ٹھیک ہے چار پولڈ میں اس کے بعد جو ہے نتائج ہیں اس کے کسی شیئر ایک زیادہ فاصلے پر رکھی جائے ساری بات یہ دیکھ لیجئے تجربہ نمبر آٹھ کسی مرخائم کے دوسری خوبت یہ ساری بات نہیں اس کے بعد اس میں پچھر سے اس پچھر کا فوٹو کلک کر لی ہے ایک پچھر ہو رہے اس پچھر میں تو ایسے کر دی لوں تاکہ زوم آؤٹ کر دیں تاکہ آپ اچھے سکرین شوٹ کر لیں بنا ٹھیک ہے اس کے بعد تجربہ نمبر نو ہے دو بل پھر ایک تین وار اور دو سویچ یہ پورا دیکھ لی گا اس کے بعد یہ پورا پڑھ لی گا مطلوبہ سامان ہے یہ دیکھ لی گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر پچھر آ گئی پچھر بہت ہیں اس کا فوٹو کلک کر لی گا اس کا فوٹو کلک کر لی گا اس کے بعد تجربہ نمبر دو دیو ہوئی تردیب والے کھانے کے نمک کو آئی محلول تیار کرنا یہ مقاسی دیں دیکھ لی گا ایسے ہوگا پھر یہ دیکھ لی گا ٹھیک ہے اس کے تجربہ نمبر کیا رہا آمیزو کی علید کی سیپریشن آف مینیرل مقاسی دیا یہ کر لی جی گا پھر یہ دیکھ لی جی گا یہ اور یہ سال اس کے بعد پھر سے فوٹو پھر اس کا فوٹو سکرین چھوٹ کر لی جا پھر اس کا فوٹو سکرین چھوٹ کر لی سکرین چھوٹ کر لی اور اب تقریبا یہ پریکٹیکل پورا ہو گیا آپ کے لیے میں نے یہ پریکٹیکل تیار کیا تھا تاکہ آپ لوگ اچھے سے اردو میں بھی آگے بڑھ جائیں کیونکہ اکثر بچے کو اردو کا مٹیریل نہیں مل پا تھا تو میری پوری کوشش رکھئے آپ کے لی اردو میں زیادہ ویڈیو بنا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی یا آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگتی تو شکریہ شکریہ بہت